موسیقی موسیقی اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو نادر ویلوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے علاقے فضل کرن سے میں بھی بکل ٹھیک ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھڑوں میں ہشو عباد رکھیں ہر دکھ ہر پریشانی سے دور رکھیں آمین سم آمین چکن میں نے لیا تھا چکن کا کیمہ کر لیا تھا پسوہ ہوا سوکا دھنیا پاودر ساتھ میں چاٹ مسالہ ساتھ میں میں نے اس کے اندر ون فور ٹی سپون ساملی یہ میرے پاس تھا ایک کلو چکن کا کیمہ ہے تو ون فور ٹی سپون میں نے اس کے اندر بیکنگ پاودر ڈالا ہے ٹو ٹی بل سپون میں نے اس کے اندر کون فلائر ڈالا ہے اور ٹو ہی دیکھ لیں آپ ٹی بل سپون میں نے بھڑ بھڑ کے اس کے اندر لحسن ادرکانا پیسٹ فریش ابھی میں نے بنایا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا بڑے ہی مزے کی ریسیپی ہے اور نیو ریسیپی ہے تو امید ہے آپ کا بھی پسند آئے گی اس کے ساتھ تاچے چلو چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک ایک بڑے کو ضرور پیس کیا کریں اس سے نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گی اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا گی یہ آپ کا ہماری لیے پیار ہوتا ہے اس لفظہ ہی ہوتی ہے جو کہ آپ اتنی کنجوسی کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنے میں اچھا جی دیکھیں اس میں میں نے ڈال دیا ہرادنیا پیسہ ہوگا ساتھ میں میں نے اس کے اندر پیاز ایک بڑا دیا تھا میں نے اس کو میں نے چوب کر کے اس کا پانی نہیں چوڑ لیا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون آپ کے اس کے اندر آپ نے اویل بھی ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی گھی ہے تو گھی آپ نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اچھی طرح سپ کرتے ہیں مکس اچھا جی سیم ایز ایز جی جو ریسپی ہے آپ اس کو بیف کے کیمے کے ساتھ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت ہی مزے کی بننے والی ہے آپ کے گھروی والے بھی کہیں گے جی بہت ہی مزے کی ریسپی ہے نیو ریسپی ہے تو آپ کو پتا ہے وہ تو بچوں کو وہ ہی چیزیں ہوتی ہے بچوں کو گمہ پھر آکے ان کی ذرا چیزیں ڈیفرنٹ بنا دونا تو بچوں کو بہت پسند آ جاتی ہیں اچھا جی یہاں پہ دیکھیں جی اس کے آپ نے بنا لینے ہے چھوٹ چھوٹے سے کباب گل تو میں نے یہ والا جو اینا یوز کیا تھا جی کباب بنا لینے کے لیے اب میں ایک طرف ان کو فرائی کرنے کے لیے رکھوں گی دوسری طرف ہی اس کو ہم نے اس کا تھوڑی سی گریوی بنانی ہے مسالے کی تو وہ کیسے بنانی ہے وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی کباب سارے ماشاللہ سے ڈن ہو چکے ہیں تو بس ان کو فرائی کرتے ہیں جی پین میں نے والی ڈال دیا تھا اب اس کو بس سیمپل آپ نے فرائی کرنا ہے کچھ بھی ہنڈا وغیرہ کچھ نہیں لگانا تو اس کو سیمپل کریں گے جی جو اس طرف ہم نے مسالہ بنانا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کڑائی میں ڈالنا ہے جی بٹر بٹر میں نے ڈال دیا نہیں ہے تو آپ سیمپل گھی ہیں اویل بھی جوس کر سکتے ہیں دیسی گھی بھی جوس کر سکتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جتنا گھو ڈالو نہ کہتے ہیں اتنی چیز مسکی بنتی ہے اتنی میٹھی ہوتی ہے تو بس اس لیے بٹر اندر ڈال دیا اس لیے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا جائے گا ایچ دیکھیں آپ نے مرود準 کوآیا ہے موز اندرر بیٹھے لوگی پیاز بھی 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 بھڑی ہے نمی кас جو میٹھے گئی what it is تو آپ جاں بھڑی رات و bé بھی بیٹھے لوگ ب GoPro فوڑا به نموز ہو ایک جو میٹھ نہیں کیں اے خوافی نمت سکتے ہیں پی راش چپ بھڑی نموز ریٹ کھ پیز م Spirit جو س Germoo اے جو گھو وسکت کر سکتے ہیں تو ٹوماٹر جاننے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ دیکھ بس سبزی ہیں اس میں ڈال کے نا لیکن آپ نے سوتے ہی کرنی ہے لیکن میں نے تھوڑی سی زیادہ سوفٹ کر لی تھی کیونکہ میرے بچوں کو اتنی پسند نہیں ہے اگر آپ میرے ویلوگ شروع سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ بچے میرے نا اتنی زیادہ جو کھڑی کھڑی سبزی آتی ہیں نا وہ بلکل نہیں کھاتے اچھا جی اس کے بعد سیمپل اس میں میں نے سوسیز ایڈ کی ہیں سویا سوس چھلی سوس کالی مچھے ڈالی ہے میں نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے ساتھ میں تھوڑا سا میں نے اس کے اندر چاڑنے کھڑا ہے یہ سب چیزیں ڈال کے لئے تو دیکھیں جی یہ جو ہمارا مسال ہے نا کباب کا وہ بلکل ڈن ہو چکا ہے اور جو کباب ہے نا وہ بھی الحمدللہ مشاء اللہ سے فرائی ہو رہے ہیں ان کو ذرا میں بلکل لو سے میڈیم فلیم میں ہی رکھ کے فرائی کرتی زیادہ میں تیسٹ لیں پہ ان کو نہیں فرائی کرتی کلر ان کا دیکھنے آپ گولڈن براؤن سا آن چکا ہے تو یہاں پہ میں نے ہر ادنی ابھی اس کے اندر ایٹ کر دیا جو ہم یہ مسالہ بنا رہے ہیں اس کے اندر ہر ادنی ابھی ڈال کے نا تو بس یہ جو کباب ہے نا ان کو فرائی کرتی کیا آپ نے اس میں گھا دی جانے تو بچے تو مجھے کہہ رہے تھے ماما جی آج آپ نے کیا بنائے بچے کہتے ہیں ماما لگتا ہے آج بھی اپنے انگلیش ڈیش بنائی ہی ہے میں نے کہا یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں بچے آپ لوگوں نے اچھا نام ڈالی ہے میں تو ہرے بڑے کباب ہی ہے اس کو کہہ رہی تھی تو ہے جی یہ بچے کی انگلیش تھی تھی بچے کو بہت زیادہ پسند آئی تھی تو آپ کے بچے کو بھی اکنی نا مجھے بہت پسند آئے گی تو آبیس فیسٹی کہتے ہی ٹرائی کیجئے گا جن پر وہ ہی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ گماتے آکے زیادہ چینج کر لیں گے تو بچے بڑا ہوشوک اکھا جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھے یہ ہے کہ جب آپ کو کباب بنائیں تو آپ کی اس سارے کو سموک بھی دے سکتے ہیں اس کی کوئلے کی تو ویسے میں نے نہیں دی تھی ویسے بھی بہت تیسٹی لگ رہی تھی اگر آپ سموک دیں گے تو زیادہ اچھی ٹیسٹی لگے گی ٹھیک ہے جی تو بس یہ دیکھیں یہ جو ہماری کرائی ہے نا اس نے اس طرح کی ہی ڈن نون ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے ہڑی میچے لیں ہیں ان کو درمیان میں سے میں نے کٹنگ کر لیا تو اس کو ہلکے سے اوئل پہ اس کو بھی میں فرائی کر رہی ہوں فرائی کر کے ہڑی 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 بڑا ہی مزے کا ٹیسٹ لگ رہا تھا پاپا کو بہت پسند آ رہی تھی بہت ہی ٹیسٹی یقین کرے بنی ہوئی تھی سب کو بہت پسند آئی تھی تو کہہ رہے تھے نیو ڈیش ہے اور مزے کی ہے سب نے ماشاء اللہ سے نا کھانا جی بھڑ کے کھایا تھا میں نے گچہ نہیں دے کہ وہی چکن کا کیمہ تھا سیمپل بھون لیتی یا لمبے کباب گرہ بنا لیتی یہ ذرا ڈیفرنٹ ڈیش ہو گی تھی بچے بڑے خوش ہو کے انہوں نے کھا لیے تھے کہ ماما نے کوئی نئی چیز بنائی ہوئی ہے گرمی ہے نا گرمی کی وجہ سے آج کل میں بلکل بہت زیادہ فرمائشیں کی ہیں ماما یہ بنا دو ماما یہ بنا دو لیکن میں نے چلو ٹھیک ہے پھر بچے جو کہتے ہیں میں اسی صاحب سے بنا لیتی ہوں یہ ہے کہ بچے پیٹ پڑ کے کھانا تو کھائیں تو یہ دیکھیں جی بس اس کو میں نے سیمپل ایسے سرف کر دیا تھا اس کا کلر دے سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کتنا خوبصورت اور ماشاء اللہ سے پیارا اس کا کلر آیا ہوگا ہے اتنی ہی مزے کی یہ کھانے کی تھی کھانے میں بچوں کو بہت پسند آئی تھی امی پاپا کو بہت پسند آئی تھی سب نے بڑی خوشوں کے کھایا تھا یہ والا کھانا ٹھیک ہے تو آپ بھی اپنے بچوں کو یہ ضرور ٹرائی کروائیے گا ان کو بنا کے دیجئے گا اور بچے آپ کے بھی بہت پسند سے یہ کھائیں گے ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پہ دیکھیں جی چولہ بہت زیادہ ہڑا ہو چکا تھا میں نے اس کو ٹھیک کروایا تھا تو وہ آدمی نے درمیان میں اسے اس کو پتہ نہیں کیسے ٹھوکڑا میں جب بھی پریشر کوکر یا کوئی بھی ہنڈیا رکھتی تھی وہ ایک دم سے سلپ پوکے میری طرف آتی تھی تو میں نے جب ہزبن نے دیکھا ایک سے دو دفع تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ہتری والا تم کام کر رہی ہو کہ اگر کوئی بچہ کچھ بھی کرے تو یہ سیمپل اس کے اوپڑ ہی آ جائے گی چولہ نیا لیکیا ہے تو بس اس کو میں سیٹنگ کروا رہی ہوں فٹنگ کروا رہی ہوں ٹائلوں کے اندر ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں آپ دھوہاں دیکھ سکتے ہیں اس کی وجہ سے سارا گھر اتنا گندہ ہو گیا آج ہی میں نے ہیلپ کو کہا ہوا تھا کہ آج ہی یہ گھرس فائی وغیرہ کرنی ہے اید کی تو جی کلیننگ میں نے اید کی آج ہی سٹارٹ کی تھی تو بس انہوں نے ساتھ کافی بھرپور ہیلپ کروائی تھی میرے ساتھ ہم دونوں نے مل کے نا تو کافی اید کی کلیننگ کر لی تھی تو تو انہوں نے اندر سے ساری ڈسٹنگ وغیرہ کی ساتھ میں جالے وغیرہ سارے اتار دیئے تھے پنکیں ساف کر دیئے تو میں نے ساتھ ساتھ نا یہاں پہ پردے چوتھے سارے کرٹن میں نے وہ ووش کی ہے ووش کر کے تو میں نے پریس کر کے نا تو بس ان کو میں بچوں سے لگواری تھی اور فتر ہی آج کل فون کو کیا ہوا ہے جب سے ٹھیک ہو آئے نا تو تب سے یہ گھرم بہت زیادہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں شاید ویڈیوز کا لوڈ بہت زیادہ اندر ہو جاتا ہے اس وجہ سے تو گھرم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کئی کہ میرے کلپ بہت مشکل پڑتی ہے لینے ہی مسئلہ کہ ہوتی ہے کہ وہ جی یہ وہ چارج ہی نہیں ہو رہا یا فون گھرم ہے وہ اون ہی نہیں ہو رہا اس کے وجہ سے میں نہیں لے پاتی ٹھیک ہے جی پھر بھی میں نے کافی زیادہ نا کلپ آپ کے لیے رکھے ہیں جو میں ان کا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں ٹھیک ہے جی تو سفائیو گیا رہا اس کے بعد ہیلپ بھرنے ساری کر دی تھی وہ چلیں گی تھی اس کے بعد سارے جو کام تھے نا وہ کرنے والے تھے میرے تو یہاں پر بس ڈائننگ ٹیبل کے بھی کور گیا رہا میں نے ووش کیا ہوا تھا ووش کر کے تو بس بھلال کے ساتھ میں نے کہا تم ہلپ کرو اور میسا تو اس کو بھی ڈن کر دیں ڈائننگ ٹیبل کو بھی تو بس سیمپل میں اس کو پر وائٹ چادر ایسے بچھاتی ہوں اوپر ایسے میں نے میٹ کارٹ کے نہ رکھیوں میں یہ میں نے چیئرز بنوائی تھی نا اسی بھی سے بچے ہوئے تھے تو میں نے کٹنگ کر لیے تھے تو بس سیمپل یہ سب کچھ بچھا گئے نا تو اوپر میں شیٹ بچھا دیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی اوپر گر جائے نا تو وہ شیٹ سے اوپر میں اوپر سے ہی صاف کر لیتی ہے کیونکہ بچے ہیں تو بچوں والے گھر میں تو آپ کو پتہ نا کہ جو مرضی ہو جائے کچھ نا کچھ بچے گراہ ہی دیتے ہیں تو یہ شیٹ بچھانے سے یہ فائدہ کے نیچے سے جو ہم نے یہ وائٹ چادر بچھائی ہے نا یہ ہماری کلین کی کلین ہی رہتی ہے تو جو ابھی اوپر کچھ بھی گرتا نا تو وہ میں ایزیلی سے نا وہ سارا صاف کر لیتی تو یہ دیکھیں جی یہ فائنل لک ہے جی ڈائننگ ڈیبل کی تو بس یہ بھی ساری ساف ہو چکی تھی ڈسٹنگ ادھر سے بھی ساری کر دی تھی بس بلال سے میں نے کہا ساری شیئرز اندھر کرو تم اور ڈائننگ ڈیبل کو کرتے ہیں ڈن ٹھیک ہے جی تو نا آج کا بس ساملے ایک لیننگ کی ویلوگ تھا اس کے آگے بھی کافی تھی چیزیں وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ چاندرات کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے جی تو امید ہے مجھے آپ کو بھی آج کا ویلوگ پسند آئے گا تو آپ سے گزاری شیئر کے نئے تو چینل کو سبسکرائب زور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی کیا کریں یہ آپ کا ہمارے لئے پیار ہوتا ہے جو کہ آپ بلکل نہیں کرتے ٹھیک ہے جی چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب بھی کریں چینل کو اچھا جی اس کے بعد پھر میں چلی گئی تھی کچن میں تو آج میں نے نا فریج وغیرہ بھی ساف کی تھی تو میں نے نا بلائی نکالی تھی میں نے کہا میں بٹر بھی بنا لوں ٹھیک ہے نا تو اس بٹر کی میں ریسپی کافی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں دو تین طریقوں سے ٹھیک ہے جی تو اس لئے میں نے آج پوری ریسپی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے میں نے کہا بس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو بتا دوں کہ آج کل میں کیا کر رہی ہوں اور میں کن چیزوں میں مصروف ہوں ٹھیک ہے جی تو بس سیمپل یہاں پہ بٹر وغیرہ جو تھا نا وہ ڈن ہوڑا تھا تھوڑا بہت رہ گیا تھا بٹر تو بس فٹا فٹ سے میں اس کو ڈن کر رہی ہوں میں نے سیمپل اس کا مکھن بنا تو دیسی گی ہی بنا لیا تھا تو یہاں پہ دیکھیں جی بٹر جو ہے ہمارا سارا دن ہو چک ہے تو بس اس کے بعد اب یہ سارے جو بٹر ہیں وہ سارے میں کلین کروں گی یہاں پہ ٹائلیں سارے کلین کروں گی کلین کرنے کے بعد پھر یہاں پہ دیکھیں جی میں نے دیسی گی بھی بننے کے لئے رکھ دیا تھا تو بس دیسی گی اب ڈن ہونے لگا جی اس کے بعد میں چلی گئی تھی اندر ڈسٹنگ کرنے کے لئے کہ جو ہیلپر تھی نا انہوں نے سارے نا جالے وغیرہ اتارے تھے انہوں نے سارے جو سوفے تھے بیٹھ تھے آگے پیچھے کر کے نا انہوں نے وہ سارے ساف کیا تھا تو جو ڈسٹنگ تھی وہ پھر میں نے کہا تھا میں ہودی کر لوں گی تو ساتھ میں اوپر جو آپ کو پتا ہے کچھ کام ساتھ ہیلپ کروانا ہی پڑتے ہیں جو ساتھ کرنے پڑتے ہیں تو پھیری ہوتے ہیں سارا کچھ پھر ان کے اوپر بھی چھوڑ دینا تو وہ بھی اب کافی بڑی ہو چکی ہیں ان کی بھی کافی ایج ہو گئی ہے تو وہ تھک جاتی ہیں تو اس لئے پھر میں ساتھ ہی لگ جاتی ہیں ان کے کافی وہ بھی کام کر دیتی ہیں میں بھی ملجل کے ہم دونوں کر لیتے ہیں تو بس یہ آج کیا ویلوگ اتنا ہی تھا امید ہے آپ کو پسند آئے گا تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اپنی آپی کو بہت ساری اپنی دعاوں میں یاد کیے گا اللہ حافظ